بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کلاس ٹو اپنے اردو کی کتاب کھلیں صفحہ نمبر چھبیس سبق نمبر سات دیانت داری ایک تھا بادشاہ اس کا نام تھا نوشیروان وہ اکثر راتوں کو بھیس بدل کر ریایہ کا حال معلوم کیا کرتا تھا ایک رات وہ زمیندار کی گھر جا پہنچا جو مہمان نواز میں بہت مشہور تھا نوشیروان نے صداگرو کے لباس میں اس کے گھر جا کر دستک دی زمیندار دروازہ کھولا اور مہمان کو بہت محبت کے ساتھ اندر لے گیا اس نے مہمان کی اچھی طرح خدمت کی اسے کھانا کھلایا سونے کے لیے اچھا بستر دیا اور بہت دیر تک اسے باتیں کرتا رہا صبح بادشاہ کے چلنے کی تیاری کی تو زمیندار نے اسے روکا اور کہا ناشتے کے بغیر تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے یہ کہہ کر زمیندار اندر گیا اور اندہ ناشتہ لے کر آیا اندہ مطلب کہ بہت اچھا اس نے مہمان کو خوب کھلایا پھلایا مزید مہمان سے پوچھا اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کی جائے بادشاہ دیکھ چکا تھا کہ اس زمیندار کے مکان کے ساتھ انگوروں کا ایک باگ بھی موجود ہے مگر نہ ہی رات کو اور نہ ہی اب اس نے انگور کھلائے اس لیے اس نے کہا مجھے انگور بہت پسند اگر ہو سکے تو تھوڑے سے منگوا دیں یہ سن کر زمیندار اپنے بیٹے کو بلائے اور کہا تم فلا زمیندار کے پاس جاؤ اسے میرا سلام دے کر کہو کہ ایک دو انگوچھیں انگور ادھار دے دیں بادشاہ نے پوچھا آپ نے اپنے باگ میں سے انگور کیوں نہیں منگوا ہے زمیندار نے کہا اب اس سرکاری آدمی انہیں دیکھ کر سرکاری حصہ نہیں لے گیا اور جب تک وہ اپنا حق نہ لے جائے مجھ پر اس باگ کا ایک دانہ کھانا اور کھلانا حرام ہے بادشاہ پہلے ہی اس کے سلوک سے بہت خوش تھا اب یہ امانداری دیکھی تو اور زیادہ خوش ہوا اور اس کے لئے ایک زمیندار کے باگ کا مالی یعنی کہ ٹیکس مارک کر دیا اب ہم اس کی مشک کریں گے مشک میں دیکھیں سوال نمبر ایک ہے سبق میں پانچ ایسے حروف کلاش کر کر لکھیں جن میں حرف رے آتا ہو پیچھے جونسا ہم نے سبق پڑھا اس میں سے پانچ حروف آپ نے دیکھے جس میں رے آتا ہے تو سب سے پہلے راتوں زمیندار دروازہ امگورو اور آخری ہے سرکاری اب سوال نمبر دو ہے دیئے گئے الفاظ کے معنی لکھیں یہاں پہ آپ کو الفاظ دیئے گئے جبکہ آگے خالی جگہ دیئے جس میں آپ نے اس کے معنی لکھنے ہیں تو سب سے پہلے لفظ ہے ریایہ 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 کا مطلب ہوتا ہے عوام ریایہ عوام دستک کھٹ کھٹانا دستک کھٹ کھٹانا امدہ نفیس امدہ نفیس یا پسندیدہ خدمت اتات خدمت اتات بھیس بدلنا روپ بدلنا بھیس بدلنا روپ بدلنا ادھار ادھار کرز ادھار کرز حق سچائی حق سچائی سلوک روئیہ یا بڑھتا ہو سلوک روئیہ یا بڑھتا ہو ان دونوں میں سب کوئی سب یہ ایک ٹھیک سکتے ہیں سوال نمبر تین ہے سوالات کے جواب بات لکھی یہ آپ کو کروا دیا گیا اور سوال نمبر چار بھی کروا دیا گیا جملے بنائے اب ہم کریں گے سوال نمبر چھے مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پور کریں آپ کو یہاں پہ خالی جگہ دی گئی ہیں جبکہ یہاں پہ الفاظ دی گئے ہیں اور آپ نے خالی جگہ کو مندل نظر رکھ کے ان الفاظ کو سنا کرتی یہاں پہ آپ لکھیں گے تو سب سے پہلی خالی جگہ ہے وہ ایک زمین دار کے ڈیش جا پہنچا دوسرا لفظ ہے گھر دوسرا لفظ گھر ہے جو سب سے پہلی والی میں آئے گا گھر دوسرا ہے اس نے ڈیش کی اچھی طرح خدمت کی مہمان سیکنڈ لارسٹ جونسا لفظ ہے مہمان وہ دوسرے والے پہ آئے گا تیسرا ہے اگر ہو سکے تو تھوڑے سے ڈیش منگواہ دے انگور سب سے پہلی لفظ جونسا ہے وہ تیسرے والے میں آئے گا انگور چوتھا ہے تم فلان ڈیش کے پاس جاؤ زمین دار سب سے آخر والا لفظ جونسا وہ چوتھے والے میں آئے گا زمین دار بادشاہ پہلے ہی اس کے ڈیش سے خوش تھا سلو تیسرے والے جونسا لفظ ہے وہ آخر والے میں آئے گا سلو اب سوال نمبر ساتھ ہے دیئے گے الفاظ کو حرف میں تبدیل کیجئے آپ کو یہ الفاظ دیئے گئے ہیں تو آپ نے اس کو الگ الگ کر کے اس کے حرف لکھنے ہیں تو سب سے پہلا جونسا لفظ ہے وہ ہے ریایا تو ریایا ہے کہ جب ہم حرف میں تبدیل کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہے گا رے آئین علیف یہ علیف ریایا اسی طرح امدہ امدہ کا جب ہم حرف میں تبدیل کریں گے تو کیا ہے گا آئین نیم ڈال ہے امدہ تیسرے بھیس بھیس کہے گا بے ہے یہ سین بھیس سلو سلو کا جب ہم اس کے حرف میں لکھیں گے تو کیا ہے گا سین لام واک اپ سلو سین لام واک اپ سلو سیکنڈ لاسٹ ہے دستک دستک دال سین تیک کاف دستک آفی ہے انگور علیف نون گاف واو رے انگور علیف نون گاف واو رے انگور تھینک یو کلاس لیو کلیو 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 کنیو کلیو 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 کنیو کلیو کنیو کلیو 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 کل